اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائے صاف جندال اور میں ہوں ساجد علی خان ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی یوسی پنسلطانی کے زیرے اتمام ٹھوک موچیاں پنسلطانی پر ایک شملیتی جلسے کا اتمام کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی وزیر مملکت برائے اوورسیس پاکستانی سردار سلیم ایدر خان تھے سردار سلیم ایدر خان کو لاوی ایڈاپٹ سلطانی سے ایک ایویلی کی شورت میں جلسہ دگاہ تک لائے گیا جلسے سے سردار سلیم ایدر کے علاوہ سردار زہیر خان کھٹڑ سردار اشریات خان اور صفتر خان ایڈوکیٹ نے خطاب کیا اس حوالے سے وائے صاف جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں سلطانی میں مہنے کے دار پاکستان پیپلز پارٹی کے شمولیتی جلسے میں آپ تمام عزوات کو میں اپنی طرح سے اور پاکستان پیپلز پارٹی یوسی پن سلطانی کی طرح سے کہ تمام کارکنان کی طرح سے خوش آمدید کہتا ہوں ارزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایت عن نفس المطمئن ارجیل ربک رادیتا مرضی دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد نبی اکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس میں مدہ سوائی کے لئے تشریف لائیں گے محمد عویس بیروی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس میں مدہ سوائی کے لئے تشریف لائم بے بلہ وسلم اکدس میں مدہ سوائی کے لئے تشریف لائم یا رسول اللہ وصل اللہ ملکہ یا حبیب اللہ نا ایسی ظلمیں نا ایسا جہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا نا ایسی ظلمیں نا ایسا جہرہ نا یوں کسی پر شباب ہوگا جواب ہوگا جواب ہوگا جواب ہوگا سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا اتنے لاشیں پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہاں بولو ہے اتنے لاشیں پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو جواب آیا کہیں گونے سے پہ پڑتا ام مل کتاب ہوگا کہیں گونے سے پہ پڑتا ام مل کتاب ہوگا نہ ایسی دل پہ نہ ایسا تیرا نہ یوں کسی پر شباب ہوگا نہ یوں کسی پر شباب ہوگا جواب ہوگے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا ہماری استقامت سے زمانہ خوب واقف ہے ہماری استقامت سے زمانہ خوب واقف ہے نہ ہم سے منزلیں چھوٹیں نہ ہم نے یار بدلے ہیں اب میں دعوت خطا تے رہا ہوں تحصیل صدر پی پی فتہ جنگ پاکستان پیپل پارٹی فتہ جنگ جناب زہیر خان خٹڑ صاحب کو آپ کی پوزور تعلیوں میں تشریف داتے ہیں اور آپ سے محاطم ہوتے ہیں جناب صدا زہیر خان خٹڑ اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں علیانے پین فلطانی ہاں مبارک بات دینا کہنا بڑے بختصار ٹائم چے میڈے قائد سنزار سلیم اہدر خان نہ حوالیانہ استقبال کیتا دوستو اے الکاہ ویس او ٹھاراچ سردار سلیم اہدر خان نہ بڑے آم اس تو پہلے عصیف فتہ جنگ تے حسن عبدال جیڑا شکر عزیز جیڑا ملک نہ وزیر اعظم آیا اس نے الکے سردار سلیم اہدر خان الیکشن لڑن کہ اللہ اساں دوہزار آٹھ سے کامیابی تھی تھی میں مختلف گرامات آج بھی بھاڑی جلوال میجر گروپ نے بہت سارے دوست حسنل شامل ہوئے انہوں بھی پاکستان پیپلز پارٹی خوش حمدید آتے ہیں اور پنسلطانی نے نمے دوستوں بھی پاکستان پیپلز پارٹی خوش حمدید آتے ہیں لیکن کیونکہ بے فتہ جنگ تو پارٹی اس جنڈ علیپا سے سفر کرنا لیکن وہ بڑی پریشانی ہوئی کہ بہت بڑے بڑے گناہوں آج بھی بنیادی جڑی سہولی آتا ہوں اسے محروم ہوں اسے محروم ہوں اسے محروم ہوں جڑا جڑا جڑے بوجودہ چیف چیف منسٹر پرویز دلائی صاحب اتھو جت نے کہاں وہ اسے نارڈی پیپلزیر ازم بھی ہیں انہاں بڑے سلکے ترکیاتی کام کرائیں جڑے دو سسان جنگ پیکٹس نے ایک ایسا جاننا پیارٹ پڑا دیتا لیکن آج جب اللہ ایسی تحصیل جانت سے آیاں تک کیا کہ روڈر نہیں خستہ حالی اور بنیادی ضروریات کی تحصیل جاننا کوئی نہیں سردان فلیم حضر خان کیونکہ فتہ جانت اصل عبدال تو دو آزار آٹھ تو تیرہ جم این اے بڑے بار سے وزیر بڑے انہا ایک کریڈٹ آسا دے کہ انہا آبڑے ہلکے سارے بڑے گراماں پچھونیا گراماں گیس جاتی بنیادی پہولت دیتی اور کوئی تو کوئی بیک بھی نہیں تو مروں حسن فتہ جان اور حسن عبدال نہیں نہیں انشاءاللہ تعالی جس طرح آلیان جانت سردان فلیم حضر خان کے اعتماد کرنے پہل میں توقع کرنا کہ آمدہ الیکشن سے دوسری سردار سلیم حضر خان نے بازو بڑھو اور انشاءاللہ تعالی سردار سلیم حضر خان اور پاکستان فیپلس فائلٹی وازیز بھی جب میں تحصیل جانڈ نگا لئی تو اس میں بہت رمان نہیں اکوپتیں تو انہا تحصیل جانڈ بڑھایا لیکن اسے بعد اسا کھل کے اچھے کلی ڈیٹی آسکے انشاءاللہ تعالی سردار سلیم حضر خان ہاں تو اسے یہ سمیت آمدہ الیکشن سے پچھو انشاءاللہ تعالی سردار سلیم حضر خان نے شیر ہو سیم انشاءاللہ تعالی سردار سلیم حضر خان انشاءاللہ تعالی سردار سلیم حضر خان خون دل دے کے نکھائیں گے روح بر کے گلاب خون دل دے کے نکھائیں گے روح بر کے گلاب ہم نے کلشن کے تحفز کی قسم کھائی ہے میں گزارش کروں گا جناب اشاریات خان صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اسے بات کرنے کا موقع دیا ہے سٹیج پر بیٹے ہوئے میرے لیڈر وزیر مملکت برائے پورسیس پاکستانی سردار سلیم حضر خان صاحب آج کے جلسے کے منتظم سردار سلیم حضر خان ایڈوکیٹ صاحب پریزیڈ سحیر فتح جن سردار زہی خان صاحب پریزیڈ کسان بھنگ جناب عاصف عیاد خان کال اور میرے پیارے بھائی ہمارے سیکسٹری اطلاعز دل اٹک تارک قادری صاحب اور سامنے بیٹے ہوئے پاکستان بیوز پارٹی کے کارکنان وہ منتظمین جلسہ حضرین محفل اسلام علیکم آج مجھے ادرا کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں وہ اس کا اکیڈر صدار صفدر خان ایڈوکیٹ کو جاتا ہے کہ ان کی کارکشوں سے جو قربانی ہمارے قائد جبکار علی بھٹو شہید نے عوام کے لیے دی اس ملک کے لیے دی اس کی بیٹی بیندیر بھٹو جو شہید کی گئی ان کا مقصد جو شادت کا تھا وہ کیا تھا؟ ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ غریب کی عصت نفس پال کرنا مزاروں کو عزت دینا وڈیروں جگہداروں سرماداروں کے خلاف عوام کو اکٹھا کرنا تاکہ ان کی جو حقوق سلف کی جا رہے ہیں اس کا تفس کیا جائے زبکار علی بھٹو نے ایک تعلام دیا تھا کہ پاکستان نے جو غریب کی بھی اتنی عزت ہے جتنی عمید کی ہے کسی وڈیر جگہدار کی ہے اس نے ذریع صلاح نافذ کی اور اس میں اس نے مزارے کو حقوق دیئے مالکانہ پور دیئے مزارے کو عزت دی جس کی وجہ سے جتنے بھی آپ دیکھیں دوسری پارٹی ہیں اس میں عمید لوگ آپ کو بڑی تعداد میں نظر آئیں گے جاکہ پاکستان پیپس پارٹی میں متوسط طبقے لوگ غریب لوگ پسیوے لوگ ہاری زیویدہ اس طبقے کے لوگ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے کیونکہ اس کی حقوق کی آواز جو بلاند کی تھی وہ صرف قرآن علی بھٹو شہدی کی تھی اور اس کے لئے جو جان کر رہنا پیش کیا تھا اس کے دو بیٹوں میر شاہ نواد بھٹو میر مرزا بھٹو اور اس کی بیٹی نے پیش کیا تھا کسی بھی پارٹی نے آج دن تک کسی قربانی نہیں دی جی باکستان پیپس پارٹی میں دیئے یہاں پر ایک ہوری سے اکبال صاحب میری نظر پڑی ہے تشیف فرمایا ہے بہت بڑے بارے پیپس پارٹی کے ورکر ہیں انسان بہت مشکون ہے کہ یہاں پر تشیف لائے ہیں میں جو بات کہا رہا تھا کہ آپ جو مجودہ علاق چاہ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ایک عزت کی سیاست آمیس علاقے میں کرتے تھے میرا طالق دل اٹک سے ہے اور میرے والد دکٹر اسکندر یاد خان نے شکرد عزیز کے خلاف الیکشن لڑا تھا اٹک سے جب اس کے سامنے وہ آنے کیلئے تیار نہیں تھا اس کے ساتھ جنرل مشرف تھا اس کے ساتھ یہاں کے کتنے چھوٹے مشرف اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے لیکن ہم نے مجودہ کی خاطر عوام کی خاطر آپ کے بات بلاند کرنے کی خاطر کسی قربانی سے دریگ نہیں کیا اور اس کے خلاف الیکشن لڑا اور تعداد میں بوٹے بھی نہیں اس الیکشن لڑنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کوئی وہ ڈے رہا ہے کجھے گدار کوئی بڑا ہا کے گریب کو دباہ لے گا اور اٹک اس کے سامنے کوئی کھڑا ہونے والے نہیں ہوگا ہمیں پتا تھا کہ دوسری طرف حکومت ہے دوسری طرف ایجنسیز ہیں دوسری طرف طاقت ہے لیکن ہم آن کے لیے پیپل پارٹی کے کارکن نے قربانی دی اور وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا پیپل پارٹی دنس دیتی ہے آپ کو کہ آپ اپنے حق کی عواز برند کریں آپ اپنے حقوق کا تفض کریں آپ جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں آج آپ دیکھیں کہ ملک پہ کیا کلچر چار رہا ہے جو ملکی علاقات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کے سامنے دیکھیں کہ جو بدتمیدی کا کلچر ہے جو چھوڑ ڈاکو کرپٹ کی جو ایک لگان لگائی جا رہی ہے ایک گردان بار بار کہی جا رہی ہے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں اسے بات کر رہے تو وہ بات کرنے کی بجائے دلیل کی بجائے جھگڑے کرنے شروع کر دیتے ہیں اس طرح کی سیاست پاکستان کی تاج میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہم نے الیکشن لڑے ہیں الیکشن جیتے ہیں بھارے ہیں ہم ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے ہم سب ایک کسی کو گلے ملاتے تھے لیکن آج نفرت کا پیچ ہمارے درمیان بہت ہیا گیا ہے ہم آج ایک کسی کو پرداشت ہی کارے یہ عدم پرداشت جو سیاست اس ملک میں لائی گئی ہے اس کی وجہ سے ملک بجائے ترقی کرنے کے پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور یہ جو دہشت گردی کے لہر آ رہی ہے اور یہ جو ملک میں روز آپ دیکھتے ہیں کہ مشکلات میں دعویٰ ہو رہا ہے اس کے عدم ادار صرف ایک پارٹی ہے جو چار سال حکمانان میں کوئی پلیوری نہیں کی کوئی انہوں نے کوئی میٹا پروجیکٹ نہیں لایا کوئی کر کرتی نہیں صرف باتوں سے آپ نے نیا پاکستان بنایا باتوں سے آپ میں نکلاب لے کر آئے باتوں سے آپ نے ملک میں سنامی لائی گئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے کہ آج ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوگی ہے وہاں مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں آج کمیتے اسمانوں کو چھو رہی ہیں اس کا ذمہ دار صرف ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے امران خان جس میں ملک کو پیچھے کی طرف وہ لے کر گیا ہے اور جو پاتے کی پچاس لاکھ گھر بناؤں گا ایک پرو نکلی دوں گا بائی سے لوگ یہاں پر کام کرنے کے آئیں گے نہ تو گھر بنے نہ نکلیاں ملیں جو پہلے نکلیاں دیں وہ بھی ختم کرنے گے تو ہم ساتھ میں مل کر کام کرنا ہے کھٹے کام کرنا ہے اس ملک کی ترقی کیلئے کام کرنا ہے نجوانوں کیلئے کام کرنا ہے ملک کے روزہار کیلئے کام کرنا ہے اس لئے ہمیں ایک لیٹ فارم پر کٹ ہونا پڑے گا اور یہ میں اس موقع پر سدار سنیم حدل سان کی تعریف نہ کروں سے زیادی ہوگی وہ اس سخت سے جو متوسط تبکے سے تعلق رکھتا ہے جو آپ میں سے ہے جو آپ کے لئے ہر وقت میدان میں کھڑا ہے اور سدار ساپ جیسے لوگ شریف میں مقرد لوگ جب اس ملک میں آئیں گے امپینے بنیں گے اس ملک کی بازوں سمالیں گے تو ہمارا لاتا تک کی کرے گا لیٹا تک کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کتنا پسمندہ علاقہ میں سمتوں پنجاب کے سب سے پسمندہ علاقوں میں دلاتہ کرتا ہے نہ یہاں پر گوھوں میں پراپر سڑکیں ہیں نہ لوگوں کو بنیادی ضروریات میں اثر ہیں اور جو کمران چلے آرہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہ اب یہ کمران ہے آپ کے اوپر اور اندر کے کمران بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں آپ ان کو مسترد کریں اور سردان سری مہدتان جیسا مغلق دلیل اور کام کریں ازان ہوگی ہے بہت شکریہ انشاءاللہ باکر سلطان سب بات کریں گے میں جس موجوان شخصیت کو دعوت خطاب دیرے لگا ہوں انہوں نے چند ماہ قبل جب میدان سیاست میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا تو ان کا پہلا انتخاب ہی پاکستان پیپل پارٹی تھا اور ان چند ماہ کی قلیل مدد میں انہوں نے میدان سیاست میں ہوں مکامیابیاں حاصل کی جو بڑی بڑی شخصیات کو ایک طویل جتو جہد کے بعد تصیب ہوا کرتی ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان سیاست میں ہونے کے باوجود آئندہ کسی بھی طرح کے الیکشن میں آئندہ کا کسی بھی طرح کا کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا اس کی سیاست کا مہور اور مقصد صرف اور صرف بری برام کی خدمت ہے بیجلی کے بلوں کا معاملہ ہو یا سرکاری اسپطال کا سرکاری سکولوں کا معاملہ ہو یا عوام کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا یا نبی اکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقتصر میں گستاخی کرنے والی انڈیا کی ملونہ کے خلاف اعتجاج کا ہر جگہ مجھے یہ نوجہان سب سے آگے نظر آیا میری مراد ہے معروف قانون دان اور پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل جانٹ کے وانوار شولہ بیان مقرر سرکار سبتال خان ایڈوکیٹ تشریف لائیں گے اور آپ سے مخاطب ہوں گے خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلیم آلہ نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعالی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وظلی علیہ سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا جناب وفاقی وزیر اوبرسیز پاکستانی جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب کا ان کے ساتھ تشریف لائے سردار اشر عیاد خان صاحب سردار زہیر خان کھٹڑ صاحب اور خان آسف عیاد خان کھال اس کے علاوہ دیگر تمام تو سپیشلی وہ لوگ جو میری دعوت پر کسران سے تشریف لائے ذراپنی سیٹوں پر کھڑے ہوئے کسران سے تشریف لائے تمام قابلہ سردار صاحب یہ جو لوگ کھڑے ہوئے یہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں عمید بھائی کی قیادت کیا جو کھڑے ہوئے ہیں یونین کونسل دومیل سے جو ٹکالی سے تشریف لائے ہیں ذرا وہ کھڑے ہوئے ہیں یونین کونسل دومیل یہ یونین کونسل دومیل سے یہ لوگ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں فردن فردن آپ کی ان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں پھر سلطانی سے متعدد شخصیات میرے بھائی ہیں آپ حضور محمد صاحب آپ کے سامنے اوپر بھاوی عثمانی صاحب چاجہ خان زمان صاحب ہزا رہے ہیں ہمارے ساتھ لانا رب نواز اور متعدد دوستوں جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے دیگر تمام دوست جو ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے آپ سب پہ شکریہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ عموماً ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ سیاست کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آج مجھے پتور وکیل یا آپ یہ سبجھے سیاست کرتے ہوئے ایک سال اور گیارہ دل ایک سال یا رہے دل آپ جو تمام لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ سے چار باتیں کرتا ہوں آپ نے وہ باتیں سننی ہیں میرے سوچ یہ ہے کہ آج ہمارا یہ پنسلطانی میں ہونے والا یورنکوزل پنسلطانی کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہمارے گاؤں میں ہونے والا ہو یہ آخری جلسہ ہونا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آجانے جائے یہ باتیں جو میں کروں تاکہ ہم بچھال کا اور ناڑا کرو پریں یہاں سے نکل جائے تمام لوگ جن کی عمر تیس پیتیس سال کے اوپر ہے ان کو میں سن چانوے پہ لے کے جلتا ہوں آپ سب لوگوں نے اپنے تخیل میں میں جب اپنے تخیل کے پرندے کو نائنٹی سکس پہ لے کے جاتا ہوں چانوے پہ یا میں اچھے سات سال کا تھا اور پرائیوری سکول دھوگ نکا میں پڑتا تھا تو آپ تمام لوگ ذرا چانوے پہ اپنی نظر دھوڑائیے آپ کو یہ تمہیں روڑ اس وقت بھی ٹوٹا پھوٹا نظر آئے گا اس تمہیں روڑ پہ چاچا رب نواز ہوتا تفوت ہو گئے اللہ ان کو پخشش کروائے ہوتی چاچا یہ حافظ مقامل صاحب کے بزرگ تھے ان کے بھائی تے اکبال اس کے علاوہ اور مددے دو چاچا شپارش ان کے ٹانگیں چلتی یہاں پہ آ رہے تھے کڑیچو پڑیچو 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 ہو رہی یاد ہے آپ کو سنچانوے یہی روڑ تا یہی آلتی جو آپ موجود ہیں پھر سلطانی اسپتال پہ آپ چلے جائیں نائنٹی سکس سے لے کے میں چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد ہے آج بھی وہ اسپتال کل بھی اسی آلت میں تھی آج بھی اسی آلت میں کڑی ہے آپ آج بھی جائیں دوائی نہیں کلتی آج سے پچھلی چھپیس سال پیچھے جائیں اس وقت بھی اس کی یہی آلت میں جب چھ سات سال کا سمیں تو میں اپنی والدہ کے ساتھ روڑ پہ جا کے یہ درختوں کے ساتھ یہ جو روڑ پر ٹالیاں کڑی ہوتی ہے نا خوش ٹالیاں اس کے ساتھ ہم لٹک لٹک کٹے توڑتے تھے میں بھی توڑتا تھا میری والدہ ہوتی تھی میرے بینے ہوتی تھی آج پچیس چھپیس سال گزر گئے یہاں سے آپ نکلیں اور دیکھیں پھر سلطانی روڑ آج بھی وہ بینے وہ مائے جو چھپیس سال پہلے لٹک رہی تھی وہ آج بھی لٹک رہی تھی اب یہ چھانوے کو چھوڑ کے آپ آئیں درمیان میں دو ہر تیس تک درمیان میں کیا ہوا درمیان میں یہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ کھنڈا ہاؤس پہ بڑا ہوش تھا وہ ماں پہ لٹک رہی تھی اور ساتھ کھنڈا ہاؤس کی گاڑی گزر رہی تھی پیچھے برا کوئی برا دوست برا بزرگ کسی اس کی جاڑی جا رہی تھی اور وہ بین وہاں سے لٹڑ توڑ رہی تھی دو بلیان کی ماں آج سے چھوڑی سال پہلے میں حلفت آگے کہہ رہا ہوں وہ دتال کے کٹے پہ پانی بھر رہی تھی چھوڑی سال کے بعد آج بھی وہاں سے وہ پانی لے کے آ رہی ہے اور بھر رہی اور انگباد کے جتنے دوست بیٹھے ہیں آپ سن لے اور انگباد میں آج سے چھوڑی سال پہلے وہ ماں ہے وہ پہلے وہ اپنے سر پہ گھڑے لے کے وہ نالکو جاتی تھی پنیوں میں آج بھی وہاں آپ جا کے ابھی چلے جائے وہاں کے دا جا کے دیکھیں چھوڑی سال پہلے بھی وہ پن پہ موجود تھی اور آج بھی وہی پن پہ بیٹھ ہوئی کیا ہوا ہے پہلے کھوڑا ہوس آیا ان کی گاڑیاں چلتی رہی ان کی پلے پلے ہوتی رہی وقت آیا گزرا پھر آیا پھر گزر گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ کمڑی آلا اس کی گاڑی آئی پیچھے چاچہ شردمان کی گاڑی لگی تھی وہ پھر گاڑی پتیس چلتی سال جاں پھرتی رہی پھرتی رہی پھرتی رہی پھرتی رہی کبھی آصف چرمین صاحب پیچھے تھے کبھی چاچہ شردمان پیچھے تھا کبھی ناصر سرورفان پیچھے تھا یہاں پہ کھنڈا ہوس کی گاڑیاں آئی گزر گئی کمڑی آلا ہوس کی آئیاں گزر تو گاڑیاں آئی گزر گئی اس کے بعد پاسر آؤس کے نمبر آیا پھر وہی لوگ پھر وہی میرے دوست جن میں میں اور آپ شاملتے وہی آئے ہیں اور گزر گئے اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ جماعت اسلامی کو روس سے امیدوار لاکے یہاں پہ الیکشن لڑاتے دیکھا جب الیکشن ہوا تو جماعت اسلامی کے نہ امیدوار نظر آیا نہ جماعت اسلامی نظر آئی یہ سچی بات ہے اگر کسی کو بیسی کو غلط کہتا رہے تو کہتا رہے جب یہ الیکشن ہوا روس سے امیدوار آتا تھا یہاں پہ جان میں کوئی مدوار پیدا ہی ہو جماعت اسلامی کے لئے روس سے آتے تھے وہ ادھر گاڑی لے کے آئے بلے بلے ہوئی پیچھے چار گاڑیاں ماری لگ گئی سردار صاحب ابھی آپ کی گاڑی آگے اور میری پیچھے لگی گئی حالات وہی ہیں جو سنگ چھانوے کے تھے وہی حالات ہیں میں سیاست میں کیوں آیا ہوں ذرا سن لیں ساجد علی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا الیکشن لنے کا کوئی انعادہ نہیں ہے خدا کی قسم جو سیاست ہمارے قوم میں ہوتی رہی ہے یہ میں چڑھیوں سے پاس مرمانے کا آتی ہوں ان کو میں نے رگڑ کے نہ رکھا تو گربات کرنا میں تغیرتی کی سیاست کا آتی نہیں میں بہت ہوں گا سردار صاحب کے ساتھ لڑائی کروں گا ہاں کے لئے ابھی تو ہماری لڑائی بنتی نہیں ہے نہ بہت ہی ہے نہ سپورٹ کی ایک سال گیارہ مہین ہوئے وہ گونہ مبنی تو مجبور سی ہم لوگ یاد رکھئے اگر ہم نے غیرت ہوئی اللہ ٹی قسم اللہ چڑھیوں سے پاس مراتا ہے اور میں یہ کام یاد تجربہ کر کے آپ کو بتاؤں گا یونین کانسل پر سلطانی بھی کہ ہوتی کیا ہے میں سیاست میں کیوں آیا ہوں میں سیاست میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ جو سنچانوے مامار ٹالی پہ کھڑی تھی پاس سے مسلم لگنون کی گاڑی گزر رہی تھی پاس سے کاف کی گاڑی گزر رہی تھی پاس سے کھنڈا اس گزر آتا پاس سے باترہ اس گزر آتا پاس سے جماعت اسلامی گزر رہی تھی آج پاس سے وہ ایک پر سپارٹی گزر رہی ہے یاد رکھئے وہ ماں جب دیکھتی ہے تو میں نہیں کہتا میرا تخیل یہ کہتا ہے میرا خیال یہ کہتا ہے کہ جب یہ گاڑی گزر رہی ہوتی ہے اور وہ ٹین توڑ رہی ہوتی ہے دیکھے آپ لوگوں وہ جب ٹین توڑ رہی ہوتی ہے میں اور آپ پاس سے گزرتے ہیں خدا کی قسم ہماری عورتیں یہ کہتا ہے کہ یہ بغیرت مر جاتے ہیں یہ مر جاتے ہیں ان میں بغیرت ہوتی تھی کیوں گیس نکلی رنگلی سے کواڈ چلی گئی جنڈ سے نکلی کواڈ چلی گئی وزیراعظم آیا یہاں پہ خطاب کیا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا کسی نے آج تقواز تکنی اٹھائی ہمارے بچے یہاں پہ پہ روزگار بیٹھے مجھے یہ چاچہ نور حمل صاحب در کہیں بیٹھے ہوں گے کل پر سو گئے تو میری بیٹی کی نوگری کے لیے کچھ کرو یہاں پہ ہم نے کیا کیا قریب کا وہی کبھوئی آل جن کے پاس کچھ تھا ہمیں یاد رکھئے تعلیم آئی تعلیم سے علم نکلے اگر تعلیم سے علم نہ نکلتا تو آپ کے پاس سلطانی میں سیکڑڑ ڈاکٹر ہونے کے باوجود ایک رات گیارہ بجے مجھے ایک ڈاکٹر تکاؤ تعلیم آئی حکمت نکل گئی تعلیم آئی اس میں سے علم نکل گیا اور ہم وہی چھانوے کے وہی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں ہمارے پاس اس وقت بھی ڈاکٹر نہیں تھا آج بھی نہیں ہے چھانوے میں بھی ہماری اسپتال وہی تھی آج بھی وہی ہے ڈاکٹر بنتے گئے کوٹھیاں بنتی گئی کارے بنتی گئی میں نے یہاں پہ فورس کار جرنل دیکھا جرنل نہیں کی شکل میں اللہ گواہے دوکولیاں کے پھل پہ میں نے اس کو اکیلے بیٹھے دیکھا مرنے سے پہلے یاد رکھئے جب میں آراب پاس سے گزرتے ہیں وہ مان جو دہا کٹینی توڑ رہی ہوتی ہے وہ مجھے آراب پہ دیکھ کہ یہ جرور کہتی ہے کہ یہ میرا جو شور میرا بھائی میرا چاچا میرا ماما جو میرے پاس سے گزر ہے یہ پنڈی والوں کے برابر نہیں ہے یہ کوارٹ والوں سے تکڑا نہیں ہے اگر یہ کوارٹ والوں سے پیتر ہوتا تو یہ یہاں پہ بھی کہای صاحب تکڑی تھی یہاں پہ بھی میریمہ اور علماء کہتے ہیں سارا دن ہم دعائیں کرتے ہیں یاد رکھ یہ علماء کہتے ہیں نیعا اللہ کو محمد بن قاسم پیدا کر دے سنائے آپ نے کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ کوئی سلطان سلا علیہ دین یو پیدا کر دے سلطان سلا علیہ دین یو پیدا کرنا ہے اگر تم نے محمد بن پاس انتہا کرنا ہے خدا کی قسم اسٹالی سے اتوار کو اس ماں کو اسٹال پاپلے گھر کے اسٹلا پڑے گی توکولیہ کی ماں کو توکولیہ کے پلس یہ تھا کہ پانی اس کے گھر پلا پڑے گا اور انگفاد کی جو عورت کو نالیوں اور کلیوں سے پانی لے رہی ہے اور جو پنیوں پہ بیٹ گیاں بھی کپڑے دھو رہی ہے اس کو پانی کرنا جا کے تلا پڑے گا ورنہ میں بھی انسان ہوں وہ میری ماں وہ بین جو در کھڑی ہوتی ہے وہ بھی انسان ہے نظر میری پٹک سکتی ہے اور کی نہیں پٹک سکتی ہے بات ٹھیک ہے کہ سمجھ آنی بھی کوئی نہیں آنی بھی اگر ہم نے محمد بن کاس نے پیدا کرنا ہے خدا کی قسم جس حالت میں آج ہم چل رہے ہیں سب پر خان پیدا ہو سکتے ہیں ساجد علی خان پیدا ہو سکتے ہیں کوئی بندہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں محمد بن کاس نے اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہماری ماں ہماری بین کار میں نہیں پٹک جب تک ہماری ماں اور بین صبح لکھتی ہے وہ لگڑیاں کٹی کرتی ہے شام کو ہمارے پیٹ کی آگ بجاتی ہے اس کو ہم کیس نہ دے سکے اس کو ہم پانی نہ دے سکے آج بھی یورنگا بات کی اور اتبانی اور دو تالیوں پر پھر رہی ہے اور ہم بغیر سو کی طرح کبھی کھنڈا ہوں کبھی ہے ساؤس کبھی ہو 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 ساؤس یار اتنا بھی روز کا فرد جنگ کے چمنتے آتوں کو اگر کیس سردار سلی مہدر دے سکتا ہے تو پھر میرا یہ ایمان ہے کہ اگر جنگ سے ہم لوگ ہوشتے سردار سلی مہدر خان اسمبلی میں پہنچے جہاں پہ بھی کیس مل سکتی ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے دوسری بات سردار صاحب آپ یہاں سے آئے اس روڈ سے آپ گزرئے روڈ کی حالت دیکھیں تو وہی ہے یہ لمبی تاستان ہے کئی دفعہ سنا جگہا ہوں تھوڑا سا میں نے اس ٹاپک کو چین کی ہے آج بھی اگر آپ ہمارے سکولوں کی حالت دیکھیں میرا دوست کہتے ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں اور بھائی اگر قیس مانگنا ماں و بینوں کے لئے حق مانگنا سیاست ہے تو ہم کریں گے اگر ان کے لئے پانی مانگنا سیاست ہے تو ہم کریں گے اگر نوکری مانگنا سیاست ہے تو ہم کریں گے اور پھر سلطانی والے چار سال گزر گئے آپ کو کسی نے ٹکا نہیں دیا خدا کی قسم ایک سال میں نے گیر لگایا ہے کل بھی کہہ رہتے ہیں کہ جل سکھ رہو ہم آپ کو روڈ دیتے ہیں جہاں پہ بندہ بیٹھا ہوئے ہیں اس کے پاس ہے کہتے ہیں جل سکھ رہو ہم آج جب جائیں گے تو آپ کو گلی دیں گے خدا کی قسم گلیوں پہ نہیں دیکھنا آپ نے روڈوں پہ اب نہیں دیکھنا یہ جو روڈ تمیل روڈ پہ لگے کھٹے ہیں میں ان کو ان کی سیاست کی کبھرہ بنا دوں گا یہ بات دینا کریں کہ جہاں پہ آئیے تو بھوٹ ہم نے دو 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 دفعہ دیئے فانڈ آئے تو ادھر چلے گے فانڈ آئے تو ادھر چلے گے آج تک ہمیں کسی نے پوچھا نہیں اور پھر بات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ میرا لیٹر میرا لیٹر تحصیل جان کی یہ بٹ کس ہوتی ہے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں ہمیں جو ملا پرویزل آئی صاحب آئے نکل گئے شاپت عجری صاحب آئے نکل گئے اور دوسرے تیسرے آئے نکل گئے وہ حافظ عمار یاستردالہ گاندالہ آج بھی اگر اکیلے ازلہ بنا کے بیٹھ کے تو اس کے پیچھے اس کی وفا ہے اور اگر وفا کرے تو پھر یوں ہوتا ہے وفا کی ہے بوٹے نہیں ملی نہ میں نے دی نہ آپ نے دی الیکشن ہارے ہوئے تھے پارٹی نوخ ہے وزیر بنا دی اور جو مفادار ہوتے ہیں پھر ان کی بات سنی بھی جاتی ہے ان کی بات مانی بھی جاتی ہے اگر ہم قیس مانتے ہیں یہ ہمارا جرم ہے تو ہم سو بار کریں گے ہزار بار کریں گے لاکھ بار کریں گے کریں گے کریں گے اور کرتے رہیں گے اگر نوخی مانگنا جرم ہے تو ہم کریں گے کرتے رہیں گے اور سردان صاحب آپ سے بھی میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جب آپ بوچ لے کہ نیشنل اسمبلی جائے تم بڑتوں کی طرح کھڑک کے نہ پارٹی کی پروا کریں نہ کسی اور چیز کی پروا کریں جو باتوں میں نے آپ سے کی وہ میری ماں کہہ رہی ہے کہ سردان صلیم اہدر اگر کچھ کن سکتا ہے تو پریں مجھ اٹھالی سے ہوتار لیں وہ میری ماں آج سوچ رہی ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے یا ٹوٹولیا کا مجھے نہیں انتازہ لیکن پچاس لاکھ روپے عام لگائیں وہ ٹوٹولیا میں پانی جا سکتا ہے پورے گاؤں کو وہ عورتیں جو بڑے اٹھا کے پھر رہی ہیں خدا کی قسم ان کو پانی مل سکتا ہے نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا وہ آج بھی پھر رہی ہیں اور انگاباد کی عورتیں ویسی کی ویسی پھر رہی ہیں اگر ہماری باتیں بڑے لگتی ہیں تو کام کرو اور آپ نے گلیوں پہ نہیں بکنا آپ نے نالیوں پہ آپ نہیں بکنا یہ یاد رکھیں یہ نالیاں بنائیں گے یہ نالیاں نہیں بنائیں گے یہ آپ کو پیسے بھی دیں گے یاد رکھو جل سے کروانے گے میں اگر کھڑا ہوں میری نظر دیکھ لیے کہ آپ کو پیسے بھی دیں گے اور انشاءاللہ ہم یہ یاد رکھیں ہم ایلیکشن اگر لڑیں گے تو چڑیوں سے پاس مروائیں گے ہاتھ کی بنیاد پہ لڑیں گے ساتھ کی بنیاد پہ لڑیں گے اور ہاتھ پہنچتے رہیں گے چاہے ہماری کسی کو بات بری لگتی ہے تو لگتی رہے آپ ہم نے کالوں میں درائے بندے ڈٹن کوئی تو سامین پجابی یہ گل سنے لاؤں کتنے بندے ہی درائے بندے کوئی ڈٹن کو تکوترے چار آئین دو ناکھا چاہے نے کالوں میں دو ٹھو 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 ٹھڈ хочر جب ктоڈ ڈٹن کو بندے tent celebrating ڈٹن کو معلوم شکریہ ہیں ایک تلے گئی کھڑا گیا وہ کھڑا ریا تو ٹلاں بات کو ٹھڑا گیا اس نے کہا کہ یہ پاولا کہ یہ لوگوں کو باہن ہیں جنے تری اٹھا ہے پاں تلے اس نے کہا میں لگڑیا گنوڑا گنا پاہ میں نے گو رس ہی ہے ستنا ہی بگا اور رس ہی پاک کرنے تو تاہی کٹنے تو ساکرنو توں کہیں بچ گاؤں اس نے ممبک منچوں پر کڑا گیا انہاں کہو پہی توہاں گی پیا بھائی تو گمویا کوئی نہیں دو مار گیا نہیں بچ گیا کنا کے اسے سنی نہیں ہے داکتر باتا ایسے سنی نہیں نہیں ہے کتیس سے بھی سنی نہیں ہے آپ کو مار سٹا ہویا یہاں جاں کہو اسے سننی کیا ڈیگ نہیں ہے کترو بڑا جیونا ہے کترو بڑا جیونا ہے انہاں نہیں سننی کونڈ مرین انسان چانوے جو میں چھ ستا سالہ جو بال شروع کیتی انہا ساری زندگی کونڈ مرین اور میں اس تب کے نمکیلا میں اس تب کے مارے چاہ سچ جر کیتی خیل در ہوتے آو یہ در ہوتے آو زمینی اقائق ایوانا سی آر بندیاں جاننے آسی لوڑ کلا سمبلینا تلکی ادا توڑی پانچ بچیاں چار بچیاں یہ بچا توڑے سامنے آیا اس لیے چار بچیاں میں اسی جاکتی ہیں لیکن یہ ساری ہے تکیہویاں چار بچیاں اس لیے یہ رہا اسی سرکاری سکولہ نہیں گال کرنے ہیں اسی سرکاری سکولہ نہیں گال کرنے ہیں افتادہ آنے ہیں آپ انہوں نے میٹنگ اور delay scale جیسر بچیым علیکم انہوںій بچیم علیکم تعالی Moda بچیم پیدے سارے اکی طریقے نہ ہونے پہنے میں بچیاں ٹھیک نہیں ہوں خدا قواب اے ڈیفالٹر نفس ڈیفالٹر سے مانی پوری کتاب آنی پہی اس آدھا گال کی تھی بچے ٹھیک نہیں ہوں سرکاری سکرہ نے بچے میں کتاب لکھنی شروع کی تھی بھی جانتی کتاب آتی اس کتابہ نے نام اے ڈیفالٹر کیے نام اے ڈیفالٹر پاکستان پپلز پارٹی نے کارکون جڑے تھے بیٹھے ون سنگ نوازی کےڑی سیاست کرنی ہے سازے دوسا پاکستان پپلز پارٹی جلسے ہو جلسے نہیں چھمک چھلو کی تھی پاکستان میں ڈیفالٹر تین لوگ بناتے ہیں کتنے لوگ دین لوگ پہلا استاد دوسرا ہمسایہ اور تیسرا دوست جس کا استاد ٹھیک ہو وہ ڈیفالٹر بن بھی جائے واپس آ جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی موڑ پر کھڑا ہو جاتے ہیں اور جس کا استاد ٹھیک نہ ہو وہ زندگی میں ایسی رہتے ہیں جیسے میں اور آپ رہے ہیں میرے اور آپ کے استاد ٹھیک نہیں تھے میرے اور آپ کے استاد ٹھیک نہیں تھے ہم اگر ڈیفالٹر بنے ہیں تو اس کا ذمہ دار استاد ہے سرکاری سکولوں کی حالت دیکھیں آج یاد رکھئے مجھے آپ میں ایک قلعہ ہے آپ میں سے کوئی بندہ سرکاری سکولوں میں نہیں جاتا آپ میں سے کتنے لوگوں کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں اذا آپ کھڑا کریں باستر اترے ہیں جب وہ بندر پڑھنے ورحجیے بے وہ سارے کے ہیں خدا رہ بندر آپ کا پتینا پوزیشنی میں سردار صاحب میکمہ تعلیم اٹکنا برا حال ہے جس میں وہ بھاکی کبھی نہ جب ہو وزیراعظم صاحب نہ گال ہوئے آپ بھی سکولہ چھے چکر لاؤ اٹھی ساری قیادت چکر لاؤے اصا اینا سکولہ ٹھیک کرنا اصا اینا سکولہ ٹھیک کرنا اصا علاقے مارے کیس بھی منگنی اور کیس لبزی کے ایگال یاد رکھنا کیس کے لیے لبزی پچھو باری بوٹا جتگیان دو باری کتنی باری دو باری بوٹ کے ایک جڑ صاحب ہون جنے لیڈے جب میں نے کہا ہے کہ میں ایک باری بھی میں انہیں آنے ہی تکا کہیں مجھے تکا کہوں میں قرآن چنا میں نہیں تکا مڑ کے اسے آنے تکا ہی کاد نہیں دو باری بوٹا جتگیان ہونے تو نہیں سنکھ چانوے تو انہیں لوگ آنے پہنے اینہاری بوٹا دینے پہنے پہلہ تجربہ کتا پاکستان پیپل پارٹی میں آنے ہی ایک بنا ہے پہلہ تجربہ کتا ایک ہمیں آزے میکجسٹر پتا کتا ایکیاں راتی آپ ہی کرسی ہے لین رہے بڑھے آپ ہی چاہلے رہے ہیں میں ایک ایک علیہ ہیں بات دو ہو مئے ہیں بات چار ہو مئے ہیں بات چھے ہو مئے ہیں آج اللہ کی تاہی جلسے تھا ماں پتہ کوئی لگا کرسی ہے لائیاں کہہ ہوں ان کے لائیاں کہہ ہوں چاڑیاں کہہ ہوں کیلئے کرتوں نے آنیاں گے جوں یاد رکھے ہو اگر تسی حق میں کھڑے رہے ہو ایک کہاں دو ہو گئے ہیں اور اللہ گواہے ایک سال ہویا آج اہلے پہ تھی نہیں انہاں کوئی حالت نہیں جڑے آکھنے میں فلانے صاحب کے ساتھ میں فلانے صاحب کے ساتھ میں تو ساں سٹیج تھی اللہ گواہ بڑھا کر آکھنا ایک جوان ہے سامنے ذرے کھڑے ہو جی تو تھی کھڑے ہو اور لالا پروید یہ وہ شخصے لالا پروید وہ شخصے جنہا ساری زندگی اگر میں غلطہ کہنا تو ماتا سو انہاں پورا خاندان کھنڈا آوسہ بھولت دینا رہا اور ماں کا لئی تک کہ بڑی خوشی ہوئی اللہ گواہے ماں انہاں دماغی جگال بھی نہیں ہے ماں کہتا سا بھئی پروید وہاں داوت پہ دینا میں کہاں بند کو نمر کے داعت فون کیتا بھئی لالا یر توڑا شکریہ تو آپ داوت پہ دینا اس بندے ماں کا بھئی ساری زندگی ایسی لوگوں پہ ٹھوڑ رہے ہیں تو مڑ کو تینوں تیر ہیں لہٰذا اسا آپ پہ چھوڑ دیتا ماں ایک باری بھی نہیں آکا حالو فقرآن نل پینا ماں ایک باری نہیں آکا انہاں کاف لالے پرگیزہ سا خونڈا آوسہ تا آپ پہ چھوڑ دیتا چھبی سال پہلے بھی اسی ہوتے ہیں چھبی سال پات بھی ہوتے ہیں اور اسا کرنا کے رہے اسا گار وینہ یاد رکھے ہو مینی گال اسا گار وینہ گار وینہ کے ہی گال لکھ کمیٹمٹ کر گی رہنی اپنی پینات دیاں آئی بھی گالتا سنی کہ اسا توٹے مارے کوشش کرنے پہ ہیں اسی بہت تیسا سردار سلیمہ اہدر خانہ اور اسی اس مزاج میں بندے ہیں کہ اگر اسی ایمہ نے پڑھا کے اسمبلی جب پیج رہے ہیں میں لاکھ با بناتا ہے انہوں نے مزاج بھی اٹھے اڑائی ہوئی کوئی ہوئی نہیں انہوں نے فالے صاحب ایمہ نے ہے تو وزیر ہے تو مشیر ہے تو ہو ہے تو ہی ہے نہیں نہیں یہ سارے سال پچھونجوں کو چلنے پہ ہیں سردار سا بل ایکشن لڑیں اللہ انہوں نے مہربانی کی تھی ان وزیر بن گئیں ان تٹے میں نے انہوں نے عام کرانے نے بندیں اٹھے انہوں نے جگڑا بھی ہویا تس ہی کرساں وانکے انہوں نے گھار وانچ رساں اٹھے وانکے انہوں نے جگڑا کرساں بھی اٹھے ہی کام میں نہیں ہونا پہ اٹھے ہی کیا اسے نہیں ہونی پہ یہاں میں سوڑا بھی نہیں آئی جڑے سکھیں اٹھے ہی کام میں نہیں ایک باری ووٹ دے مانی ایک باری ووٹ دے کے سردار سا بھا سمجھلی وچ پچھونا اور مانیاں ماں وانتے پینا جڑیے تقریر سنڈیے پیاں انہوں نے سرے جے کھلے مارو وقت آگے آگر چاہ نہیں ہو کسی ٹھا لیا تلایا کہ کھار آج کی گیس بھلا ہدا گواہ وے مردوں تو ساکھ کنٹرول کرنا پوسی انہوں نے سنا پوسی غیرت کرو غیرت آج کیوں می undermine کیو여 کوئی نہیں وزار ٹھا ہینی کی گئی ہی اہلت اللہ ہو رہا تکونا انہوں نے حاصل احرار smartة دے ڈالرہ ہے 1800 روڑه پہ 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 آسان کہا ب've got it ڈیڑولا کیا إدرالہ کیا ڈیڑولا کیا ڈیؑ دیان روز کارلاپا ڈیپو گارلاپا ڈیڑو aquele ڈیڑور روڑ ڈیڏڑور نیہی ب 해야ر ملتے ہیں اس روڈنی جانتی تعمیر پارے زلکان سلطی جان اللہ خرپیا مندور ہویاں شرم تحالی ہوسی ہے ساں تحصیل جانوے جنا نہیں ہے پندسلطانی سارے تو پڑے لکھیں گراؤں ہیں مادوک اس گالا ہونا اسی سارے پڑے لکھیں ہیں اور پڑے لکھیں ہونے نے پا وجود اڈی آلہ تیوے کہ اٹا کتو معلوم باڑے موڑت ورہی نکلونا ہوں اٹھا چکڑا چپیتی نہیں ہی تو ورہی تو پڑے لکھیں گے لکھیں گے لکھیں گے لکھیں گا کرنا کہ رکھیں گے約ی ایک ہال غلط ہے نہیں تکونا ایتی بھی انسان ایسی شاکڑا نتاد یا بادی ایسی بیمار بھی تینے ڈاکڑو اللہ واسن سب بکے تھا نہیں مارکو انہوں نے کام چلنا پا ڈنکے نیچوڑ سے گڑیوں نے رکھنی بھی پچھو انہوں نے بچے آئے انہوں نے نسل گئی بھی آجور چلنے پہن سارے اساں سنگیو ٹھیک ہونا بوسی ایک ہالی یاد رکھے ہو ایک ہالی کوئی ساجد علی خان صاحب ڈاٹ ونجو یڈے آگرین پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوئے انہوں نے ایک سوال کرنا پہ یک پہ رسٹ کاٹا نو وہ کام کرنا آگرین گلی پڑھائی انہوں نے کال آئی پہ گلی آتے بھائی اسی توساں گلی پڑھوا دیساں اسی توساں نالی پڑھوا دیساں اتنا بٹا سی لنٹر پاگی نے تیر ایک دا فٹ گرنموین گلی پہ آپہ بنا گئساں تسی کوئی کام کرو اساں نظر آوے اٹے سکولری آلکھ ٹھیک کرو او بھائی میں جان اکتے سکا اسنی یہ چار دیاں کتنی ہیں چار یہ مزدوری کرنا ساری تاہر ٹوپری چہنا اس دو تریاں گاہیاں رکھینی ہیں دو تریاں مار گئی ہیں بیلکل غریب آدمی لوڈ کلاس بندہ اسنی یہ چار دیاں پرائیویٹ سکولتی اپڑھائی نہیں اکنہ ستائی سوال ٹبا گئینا سرکاری سکولت میں جو تکتے پہ بھوکنے سمدار کوڑے یا تسیو یا مائے وات یا اٹے حکمران اٹی ماہ سویرے نکلنی ساری جاڑ میں کوڑیاں ویکناں گوئے جوڑوں دینیاں ساری جاڑ میں ویکناں روڑوں دٹا لیاں یعنی یہ کچھ ہے بھائی میں لڑکنی پیٹا لینا اسے یہ کدنی کی تب چھوڑو ٹی اپڑھوٹا لی کپک بہنو دینے اپڑھوٹا لی اچھ دو مینے تو روڑ سے نظرنا آوے اسی درنے بھی ہیں وہ پہ جنگلہ تڑے ہی نکار دیں تو ہونج نکار دیں یاد رکھے ہو یہ درون یہ درون ان کا دے جتے کد نہیں یہ دے کھڑے ہو مینوں اللہ کرنا ایک نیک کھڑیونا منگ دے لب دینی ہونی سارے من پرہ اگر ہی چھانے ہو اگر ہی چھانے ہو کہ اٹے ہو اس کوئی تبدیلی آوے اگر ہی چھانے ہو کہ اٹیاں تو ترہ سکھلے ہو ادار قوابے میں تھے تو اٹے کوئی لگے کہ میں وقالت بھی چلائی رکھتا تھے کام بھی چلائی رکھتا تھے میں جباری آتی ہے میں ہتے نہ ہوئے سب جانگ ہوئے تاں ہی میں کام چلا گی سار میں ہتے کوئے تاں ہی چلا گی سار لیکن اگر میں اٹے کھڑا میں نے ایک نیتے اللہ قوابے میں نے ایک نیتے کہ اٹا گراں ٹھیک ہو وجے اٹھا ٹڑی ٹھیک ہو ہو جے اٹھا ٹوکاسا پاٹ ٹھیک ہو ہو جے اٹھا رنگوات ٹھیک ہو ہو جے اٹھا مجھال ٹھیک ہو ہو جے اٹھا ٹھٹیک ٹھٹیک سہیتہ ٹھیک ہو ہو جے اگر میں کڑا صرف دوٹے مارے کڑایا اور جیڑے آکرن پہ ای جی انجت ہو جے ای یاد رکھنا اگر اسی غیرتنا کھڑے رہا پسانت ایک سال ہویا ایک سالے اپاہت ان کابرے پہل چھے اپنے ہور لگوں دے ہو چوٹے مینجر بل جاتی انتخابات ہو لیا چھے مہتے ہو لگوں تُسی بھی اپتے ہو میں بھی اپتے ہیں انا امیدوارنا اپکے دکال کرے ہو ایک اپسی تو لڑ دو اپسی تو لڑ اکونا 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 یہ سوچا اور بارے ہونتا بات گلہ تو سننیے پونیا کل اسی لڑنے ہوا سیوا چکٹ گانے باتا ساں بھی سننیے پونیا لیکن اسی جترہ ہو سکا اس تو پہلے ایک سال نے ممکن آیا مانگ تاں کے کہا ممکن آیا سردار صاحب نے دومیل اسمتالہ نے دنگی وارڈ نے افتا ہویا دنگی وارڈ نے افتا ہویا سردار صاحب نے محنت کی تھی پن سلطانی اسمتالہ جی داکٹر تنات ہوگا توڑ چکو بندہ کتلے وانگیوں سے ایک تیڑ روٹی کہہ رہی لاہور نہ بندہ ہے تھی آیا اسا مور کے پوچھ ہوئی قدلی اوٹے آ رہا سکتا حق مرنا سی وانیاتو سی بھی وجہ میں بھی وجہ اس داکٹران سی وانی کے والا خیر کرا اسا دل لگ رہوے تھے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا شروع پارکتا اوٹی جروٹوڑی یا کچھے اگر ہوں گو تے مانگے تنگیری گالے سی دیئے پوٹہ وزریازم صاحب و نونڈ نے تلے سردار صاحب پیپلز پارٹی اونا دیتی وزارت اونا تے ایک سپیشل مربانی کی تھی اس نے باوجود جتے تاکٹی ممکن ہونا جنڈا کام مسیحہ نے اللہ کرنا پورا زور لینے انتے ہو گنا اگر تسی چانے ہو کہ کوئی تبدیلی آرے تو یاد رکھو آپ نے اندر غیرت پیدا کرنی پو سی آپ نے اندر حمد پیدا کرنی پو سی آپ نے اندر ساتھ کولنے نہیں تفیق پیدا کرنی پو سی پرابغنڈے پیرے بھی ہونے رہے ہیں بات بھی ہونے رہے ہیں اسا آجا تاکتا ہے جی کیتا اسا ایک بھی کیتا تے کھڑنا ہی کوئی نہیں بھی کالو ساتھ بہی ہے اسا کیتا ہی کوئی نہیں اسا پرابغنڈے نہ مقابلہ کیتا اسی آگنا کھڑے میں ہیں اسی ساچنا کھڑے میں ہیں اسی کھڑے میں ہیں اور کھڑے رہا ہاں اور میں نے گزارش ہے ملک منیر صاحب ماری اور مالک خان صاحب مٹھاو جوار صاحب تراب تو جوار صاحب تشریف لائنوں لاغے سارے تو اس دیکھ گل یاد رکھے ہو اگر بیگ صاحب دل کیتی پر جانوی دفتر جانوی دفتر انشاءاللہ میں میننگریڈے میں بڑھانا جانوی پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی جنے سیکریٹیریٹ ہوزی جانوی پوجود اسی میننگریڈے میں اسے حفظہ کرنا پاج فروری خالد خان صاحب اسی توڑے میں مانا مٹھاو پاکستان پیپلز پارٹی اگلی یونین کانسل جس میں جسی باقاعدہ سی ٹکنیک نا چلے پہ اگلا سٹیشن اٹھا پہ دھلا لے اس تو اگلا ناڑا بے اتنی اون ناڑے نی اون چھپ نی اون اجرے نی اون ساری یونین کانسلہ نے اسا ایکہ کال کرنی اٹھے کو لمحی سیاسی تقریر ہونی کوئی نی یاد رکھے ہو جڑے آکرن پہ سیاست پہ کرنے سیاست پہ کرنے سیاست سیاست کرنی توسا تو رنگ لائے واتسی نا کرنے تاک ونہ ت unseen کچھ یاد رکھے ہو سجنہ ایکہ آرکھیں آ سیاست پہ کرنے سلی Assad پہ کرنے آپ کوسی بے tur وہ مجید اسے جلسہ کتاب پر سلطانی اٹھے میں سردار صاحب آقا سردار صاحب وقت آگیا توڑنا کرنے میں ساتھ نو مہینے ہوگئے ہیں ای بیل پل زور آگئے ہیں سردار صاحب لی اج بھی من کو کال ریکارڈ مجھو دے انہاں آقا ستر صاحب تسا کتے کال دے دیتینا تسی کھڑے ہو مجھو میں توڑنا کھڑا ہو سا یا بیل کاٹو سن یا پالٹی چھوڑ دے سا یاران کتے روز کٹے کے لیے ہمایا مہمتان جڑے لینا لکھر انہوں نے ماں پتہ ہے پھئی آسف زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے نظریاتی لوگوں نے انہوں نے تسی سمجھو اعتماد بھی کرے نہیں اور انہوں نے ساتھ بھی جنی ہو نہیں پارٹی نہیں جنے ہیٹ ہے اونا آقا پہ کوئی گالی نہیں سردار توڑے حکومی تعمیل ہو سی اور سارے پاکستان جو بیل کاٹو ہیں اسی کھڑے میں ہیں انہیں مردانہ کھڑے میں ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کی تھی توڑیہ بجلیہ بھی لکھ سن توڑیہ گیسہ بھی لکھ سن توڑے کام بھی لکھ سن توڑے بچہ روزگار بھی لکھ سن اور اللہ خیر کی تھی اگر اسی اپنی کمیٹمنٹ تو ہٹ گیا ہو یاد رکھو اگر اسی تھی ہی بادہ کر کے نکلیں یا اللہ اسی اس قابل کی تھی اور جڑی اٹھی زندگی ہے اسی بولنے رہا سا ساتھ کیا تکلیف ہونی تو پہی تھی اگر اسی اپنی کمیٹمنٹ تو ہٹانتے اللہ سا خاص و خوشاک کر دے اٹھا کامیں اپرنا اسی اپرنے رسا اٹھا کامیں روڑ لانا اسی لینے رسا توسا ایک باری ووڈ ڈیٹی ایک آل یاد رکھو باہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جیڑی توڑیا پینا نہیں حسرت پوری کا رکھنی توڑیا ماما نہیں حسرت پوری کا رکھنی دوٹ بڑیا لانا پانی بھی لگا گنا اسے گیس بھی لگا گنی اسے پچھا روزدار بھی لیا بکنا اس تو پہلے ستہ جانوے شابت ہویا کہ چروانیا گراما گیس لگی اسے کوئی ایک لڑا آن کے ماتے سے میں پنیا گراما گیس دی اسے دوک لوارا رہت رہا جڑے اٹھر ہیں اور دے جنے نال پی آتھ میں سردار صاحب آگے ان کے گوارٹ اور دے جنوی آ لیکن میں سردار صاحب آگے ان کے گوارٹی آگنی پہ اسے مہربانی کی تھی اسے گرانٹی میں چاہنا کہ سردار صاحب بھی اتھے ہیں توسی بھی اتھے ہو میں بھی اتھے ہیں توڑا مقدمہ پرکورتری کنہ لڑا ہوئے سی اور توڑیا ماما پہنا جتنی دوست اب آپ جتنے بھی موجود ہو ساریانی زمداری ہوئے کہ ایسی مڑ کے اپنے گھر دے ہی تکان اپنے بچے دے ہی تکان اپنے حالات دے ہی تکان بڑے نا تاک کہ نہیں بھی وہ فلانا آگا وہی گڑیاں آ لے تھی کارا آ لے عام طور سے آج کل سیاست رہ گی پیسے نہیں جس کو چار پیسے آگا اس گڑی بڑی سرچا گی میں بڑا بڑا سیاست ہی ہے خدا گواہ وے ایک جتنی نوک نبارنہ ہے جی سیاست ہی جس وجہ تو سکایاں کچھ بھی نہیں دیتا پیسے نا سیاست ایسا نہیں کرنی ایسا حقائق نا سیاست کرنی دن کے سیاست کرنی سچنی سیاست کرنی اور اگر کچھ کر رہا کیاں انشاءاللہ انہا کر کے ایک سال لندر تکایا کے ہونا انہاں پیڑے بھی تکایا انشاءاللہ بات بھی جینے رہے ہیں توسی بھی ہیتے ہو میں بھی ہیتے ہیں انہاں تکسان بھی کم کنجھ ہونے ہونا اور میں نے تمام دوست ملک ونیر صاحب ماری سردار صاحب پندہ بڑا مجاہد ملک ونیر مجاہد آدمی جتنے لوگ وزیر بیگ صاحب مٹھیال تو خالد خان صاحب تو سیشارے اپنے ادر تحریک پیدا کرو اصحیٰ ہے کہ گجل سا ٹھوک کے اس تو اگر پانچ فرمیان خالد صاحب اسی توڑے مہمانہ بسال یون نکو سلوے اللہ خیر کی تھی اسے کابڑنا کہاں بھی نہیں کوئی بات نہیں آنی کہیں کچھ بھی نہیں کرنا میں نے دوست باب جڑے کھڑے وے ہو انہاں سے میں نے کوئی مقابلہ نہیں کہ میں الیکشن لڑک ہوں انہاں سے میں نے کوئی مقابلہ نہیں اسا نہ مقابلہ انہاں کرینے ہیں نہ اپنے کابل سنجھنے ہیں انشاءاللہ پندھ سلطانی جنٹ کانسل تو پیپلز پارٹی چڑیہ کو پاس مروے تھی اور انہاں تاکو پار کے دس ہوئی تھی کہ انجھ الیکشن لڑے وے انشاءاللہ سی حق دی رہا انہاں یہ کوئی گلہ ہی نہیں ہے انہاں رشا رہے لیے یہ 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 انہاں ہی جڑے دنی آٹا مقابلہ کرنے ہیں باقی تمام دوست جڑے مٹھیان تو آئل جڑے اقتراب تو آئل جڑے اجرے تو آئل میں ساراں شکریہ دا کرنا حاضرینِ گرامی بہت سا وقت گزو چکا ہے اور آپ سب کی نظریں سٹیٹ پر جلوہ افروض بیمان خصوصی پر لگی ہوئی ہیں اور یقیناً آپ کسی بڑی شخصیت کی زبان سے کوئی بڑی بات سننے کے انتظام میں ہیں لہٰذا دعوتِ خطاب ہے ایک انتہائی سلچے ہوئے سیاستان جوہ تو وفادائی کے پیکر عظم و حمد کی ایک مضبوط چٹان ہر مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہونے والے پیپلز پارٹی کے سپاہی پیپلز پارٹی کے وفادار سپاہی اٹک کے تمام سیاستانوں میں نمائی مقام بنانے والے لیٹر اور اٹک کی عوامی جنگ چاہے کسی بھی سٹیٹ پر ہو اقتدار خور نہ ہو ڈھٹ جانے والا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ الیکشن جیتے یا نہ جیتے پورے پاکستان میں بغیر الیکشن لڑے اپنی وفاؤں کے بدلے وزارت کائنام پانے والے ہم سب کے دلوں کی دھڑکن وفا کی وزیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیعر میں ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں روکے تو چاند چلے تو ہواوں جیسا ہے روکے تو چاند چلے تو ہواوں جیسا ہے ٹھوک میں دیکھو تو وہ شخص شاہوں جیسا ہے آپ سب کی پرزور تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں وزیر مملکت بھائے عورسیز پاکستانیس سلطان سلیم عیدر خان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساجد علی خان صاحب بہت مشکور ہوں کہ ماں عزت دیتی نے بلائے نے سٹیج دے لیں صفتر خان صاحب تا پہلے اردود شروع کی تھی لیکن میڑا دیلے میں پنجابی جی کر رہی صفتر خان صاحب بہت مشکور ہوں اونا مبارک بات پیش کرنا کہ جس دن نے میڑے نہ آئے نہ آپ سکھے نہ بیٹھیں تھے نہ ماں سکھے نہ بمڑھ دیتا ہے اور ہمیشہ خدا گواہوے کے قدی آپنی ذات نہیں گالنا نہیں کیتی ہمیشہ آپنی عوام نہیں گال کیتی نے ہمیشہ آپنے علاقے نہیں گال کیتی نے آپنے علاقے نے جیڑے مسائلن اندھی گال کیتی نے جس طرح ہونے تھے ان گلت کرنے پر سکولہ نہیں کیتی نے سڑکہ نہیں کیتی نے اسکولہ نہیں کیتی نے بے روزگاری نگال کیتی نے ماں جس طرح نہ کیا کہ ایک سال تیارہ دینوں نہ ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہو مڑکے تھے میڑے نہ شامل ہو کے اندھر میں ہی بھی مشکور ہوں ایک جو ان لمی تقریر پر کرنے ہے میں بڑا خوش ہوں میں چاہنا ہوں سا جے تھوڑی جی انہور کرن تقریر کیونکہ میڑا گلہ بالکل باندھو ہے بے اور میں آکھ نوز کے میڑی چلو تو آڑے کو تھوڑی جی پانچ سات منٹ آزری ہو گئے جس پہ ان میڑے نہ شامل ہوئے انہور میڑے کو ڈرنال گئے ماں بالکل پتہ نہیں ہے کہ سفتر خان ایڈوکیٹ ساکھ پورڑن یا کے بیک گراؤنڈے انہور میڑے کو گئے وہاں کہ ماں دعوت دیتی نے میڑے نہ شامل ہوئے میں سمجھنا کہ میں خوش قسمت آدمی ہوں کہ سفتر خان جیسا بلوس شخصیت کہ جیڑا الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہنا جسنا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں سوائے اپنے علاقینی خدمت نے اور سب تو بڑی گالی ہوئے کہ مرض آدمی دلیر آدمی اور میدانی آدمی اور صرف چاہا کہ میدان چے کھڑا ہونا جاننا میں سمجھنا اس تو بڑی گال کوئی نہیں کیونکہ عمام نیگال بھی ہوئے ہی کار سکنا کہ جسنی جنگ اجسا ہوئے کمزور آدمی کدھی عمام نیگال نہیں کار سکنا ذلفقالی بھٹو اس ملک نیگال کی تھی اس ملک نے غریبہ نیگال کی تھی غریب مزہرے نیگال کی تھی مزدور نیگال کی تھی پسے وے طبقے نیگال کی تھی تو اس نے بدلے وفانسی نے بندے تو جھول گیا کادیانیاں کافر قرار دیتا لیکن اس ہاں پتایا جیڑا کمزور لیڈر ہونا یا کمزور بند ہونا وہ عمام نیگال نہیں کار سکنا یا جیڑا آپ کانا ہونا کہ ماں میں آج پر سلطانی جی بڑے فخر نہ آئی آگنا کہ ماں کی فخر ہے اور میں سمنا کہ میں نے کشکی سنتی کہ صفتر غان جیسا بھائی میں نے موڑے نہ کھڑا ہویا تھا اور جیڑی انہیں گلہ کی تھی بلکل میں انہیں گلہ نہ اللہ ذمہ دار ہے اور میں ذمہ دار ہوں اور انشاءاللہ اللہ اسا موقع دیتا تو انہیں میڑے نہ لڑنے کی پوزیشن انشاءاللہ نہیں آما لگی کیونکہ 97 جو میں پہلی دفعہ ذلقون صلی اللہ علیکشن لے رہا ہوں 97 دوہزار بھائی آگیا علیکشن ہی لڑنا پہ آگیا تو آٹے کو پہلی بار آیا ہاں اس دفعہ رسل ایکشن جے لیکن جتے میں الیکشن لڑنا پہ ہاں اُتھے مائی دعویٰ کہ تو سی پھنجو بانج کے اُتھے پوچھو میڑے بوٹر تھا نہیں سارے لیکن مائی دعویٰ کہ کوئی کاف نہ ووٹر ہے کوئی نون نہ ووٹر ہے کوئی پی ٹی آئی نہ ووٹر ہے کوئی جماعت اسلامی نہ ووٹر ہے تو سی دنے پہ بانج کے پوچھو کہ ہی بندہ جیڑا ساڑے کو گیا اُتھے پھنڈ سلطانی بڑے نارے پہ ہم رہنا یہ صحیح آکھنا یا غلط آکھنا یہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ ذاتی مفاد علیہ بندہ یا یہ عمام ماستے جدو جائد کرنا چاہنا یہ ذاتی سوچ علیہ بندہ یا اپنے علاقے مارے کو بہتری کرنا چاہنا یا یہ صرف گلہ کرینا یا اس تے عمل بھی کرینا میں تساہی داوے نا آکھنا کہ اگر ایک بندہ بھی تساہی آکھ دےنا کہ اس نے گلہ ہو رہا انتے اس نے عمل ہو رہے کہ ماہ آکھے نبھ کے انہیں میں سیاست چھوڑ دے سا یہ میں اسمنا یہ یہ سیاست ہے آکھنے تا موان کی عبادت ہے لیکن اگر اسا کیتا وجہ واقعی عبادت ہے یہ سیاست تو سی اس جذبے نہ کرو اللہ ساڑھیا نمازہ معاف کر دے سی روزے معاف کر دے سی او مصابل اصبابے او بہت بڑا مہربانے مہربانی کرنے اللہ ساڑھے نہ ساڑھی ماہو تو زیادہ پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ محبت کرنے اللہ اساں معاف کر دے سی ساڑھے آپ نے خوگ معاف کر دے سی لیکن آپ نے بندے نے آپ نے مخلوق نے خوگ معاف نہیں کرے اگر سیاست چھے آکے جس مخلوق نہیں وجہ تو میں اسمبلی جے پہنچنا یا جیڑی مخلوق میں نے نہ کھڑی ہونی جیساں ہی توقع ہونی کہ یار ہی ساڑھا جیڑا کینیڈیٹ آیا پیا احساس ہی اگر عزت دے ساں یا کسی جگہ کچھ احسان تھی احسان یاد رکھ سی ہی ساڑھے گال کر سی ہی ساڑھے بچے نہ خیال کر سی ہی کوشش کر سی کام ہونا نہ ہونا اللہ نے واسے سپر پاور مالکیں سارے کاموں مالک بھی نہیں کرنا لیکن کم از کام نیت تھی کھوڑی چاہیے کم از کام جیڑے توارڈے کو ووٹا گھن گیا اسی اسمبلی جو میں نے آ اُتھے مانگ کیجئے توارڈی پرشانی ہوگئے تھی اس تھی غلطہ کران اُتھے اپنا احتجاج ترکارڈ کرما اُنا آئی دساندھ سے ہی نہ ساڑھے لوکا آئی پرشانی اُنا نہ پاکستان لیبل تھی غلطہ کران کہ یار تب کتنے ظلم نہیں گالے کہ جنڈ دیڑا اُو پورے پاکستان گیس دینا پہا لیکن اُتھے ماما بینا جس طرح سبتر خان صاحب آگ کے آگ کے ان بالوں ٹنینیہ پہ آنے تھی ظلم ہے ای زیادتی اس تو پہلے بھی پاکستان چیئے ہونا رہا جس نی وجہ تو آج اتنی ہیں مشکلات کہ سوئی جس نہ نہ سوئی گیس پوری گیس نہ وہ تو سوئی جو گیس پر ہاں نکلی تھی دو ازار آٹھ تک سوئی جڑے عبادی اس ہاں گیس نہیں دیتی گئی اسلامباد چھے استعمال ہونی رہی لہور چھے ہونی رہی کراچی چھے ہونی رہی لیکن چیڑے دیمنے آلے آئے جس زمین چھو اللہ کرٹی انہاں نہیں دیتی گئی دو ازار نو چھے یوسف رضا گلانی اس سوئی جڑہ گرام اس ہاں گیس دیتی اور ماں یاگ نے پیپلز پارٹی کہ جی میں پیپلز پارٹی نہ چموٹ کے بھی اسی وجہ تو بیٹھا ہوا ستانوی جلہ کونسل لے الیکچن چھے حادثاتی طور چھے پیپلز پارٹی چاہیا میں کالیج آئیم چھے نون نہ لوں اس پیپلز پارٹی نہ نو سایا لیکن ستانوی چھے حادثاتی طورتے آیا چھے چموٹ کے اس وجہ تو بیٹھا ہوا ہکتا میں نے یہ رگا چھے وفاہ نہ خونے جب کوئی دے وفاہی آنی تو کون جڑا ماں ہندروں چکنا تو آگنا آئی کام نہ کار آپ نے آپ داغ نہ لوا اور کھڑا رہے سوپر پاور مالے کے ہوئے ہی بیربانی کرنے آلے اور نمبر دو ماں ہی دعویٰ کہ اگر مہنڈ علاقے مارے مہنڈ علاقے نے لوگا مارے غریب لوگا مارے پسے وے طبکے مارے اگر کوئی پارٹی ماں دے سکنی تو صرف پیپلز پارٹی یہ اس کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں جیسے میں آپ نے یہ تیوناک کہ گیا ماں گریڈٹ ہے میں آگنا کہ میڑا صرف اکرنا پلان دے ماں ہی دعویٰ کہ آٹھ تو تیرہ تک میں پہلی بار ہے میں نے پڑھے ماں پتہ ہی نہیں ہے اسمبلی ہونی کے وے میں شاید اکی بھی گل کیتی ہو سی کہ میں لوگ دا ہونے نا اسمبلی جے وینے ان پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی جے ریو گیلری بڑی ہوئی کارڈ بن گئے نے انہوں تھے بے کے اسمبلی نے اجلاس تکے لے میں جو دوہزار اٹھ چھکوں میں اسمبلی جے گیا اندر داخل ہویا اس تو پہلے میں اسمبلی نے اس گیلری جے بے کے اجلاس بھی نہیں تکے رہیا لیکن اللہ ماں اس اسمبلی جے پہنچا دیتا اور بغیر کسی سپورٹ نے پارٹی ماں وزیر بنا دیتا بغیر کسی بیک گرونڈ نے پارٹی میڈے آکھنے تھے یہاں ضرور ہے میں بولا ہوں میں کھڑا ہویاں پہلی باہر ہی میں انہوں نے آکھا کہ میڈے ہلکے مارے اگر تو سب کچھ نہ دیتا تھے پھر تو آڈی مہڈی لڑائی ہے ماں یوسف رضا گلانی صاحب چار وار آکھا تو پانوانی زیکٹری بنے ہیں میں کہ میں نہیں بننا پانوانی زیکٹری حالانکہ لوگ پہلے بار وہنے تھے سر بر وہنے ان کو یودہ ساملے میں انہوں نے آکھا میڈے لوگا مارے میں کوئی تو اڈے کو ہوتا نہ گڑنا چاہنا پارٹی میں اڈے آکھنے تھے چوروینجہ گرامہ سوئی گیا اس نیتی جیڑے ایک ریکارڈ ہے پانچ سال سے جیڑے تو بھی بھی سال رہے ہیں انہوں نے گنتی کرن ایک ایک میٹر گھنن چوروینجہ چھوڑ کے انتریاں تھے بھی نہیں پوچھے جیڑے زلے نے مامے بنے پہن اور زلے نے ٹھیک دار بنے پہن کیونکہ انہوں نے زیادہ ذاتی مفاد عزیز ہے انہوں نے زیادہ نص بات جیڑی وہ اپنی ذات مارے اس عوام مارے یا اس زلے مارے نہیں میں انشاءاللہ تو سام ہے یہ آکھنا کہ لوگ جو ہوا چلنی الیکشنی تھے پرابوگنڈے چلنے تھے پارٹیاں چلوینے تو سی ضرور پارٹیاں تھے چلو پارٹیاں ووٹ دے ہو دے مجزور تھے چلو لیکن شخصیات ابھی تک ہو اگر تو سی جدڑے ہیں اپنا نمہندہ پڑھا کے تو ہمیں اسمبلی جو یہ فیصو پھوٹے ہو ہنگنی کی بریسی تو آڑی گال نہیں کرنا دے اگر کئی مردے ہیں اسمبلی جو موجزو تو کھڑا ہو کے للکار سی انہیں آگ سی میں اس تو پیانا کہ میں للکارہ میں جناہونا نہ چاہنا لیکن جو میں نے لوگ بلوٹ شیڈنگ نہ مرنے پہ تو میں انہاں کیا میری وزارت بھی چاہ گئے نہ لیکن میں اس تو جی اے میں چھوڑ ساتھا جو میں اٹک چھ گھنٹے تھے اسلامباد چھ گھنٹے نہ ہو مادت سے نہ کوئی جڑا یہ تھے اٹک نے ان نام نے ہاتھ لیڈر پڑھے ہیں کہ ان طب ہنج کے ڈیڈرشپ نے پیر نہ پینے کہ اساں کوئی نہ کوئی شہد ہو کہ ان عوام نے مفاد آستے کہ انہاں لیڈرشپ آگیا کہ ساڑی عوام نے حقوق آسانہ نے دیتے تھے بشاق ساڑے کو یہ ہوتا چاہ گئے نہ میں ڈھائی گھنٹے اس جی اے میں جیڑا پورے پاکستان نہ جی میں ہٹے فورس روڈ شیڈنگ نہ میں ڈھائی گھنٹے اس ہم اندر ٹھکی رکھتا اس ویڑے تک کہ جس ویڑے تک اٹھا اسلامباد نہ نہیں رہا اٹھارہ گھنٹے تو گھٹ کے چھے گھنٹے تک نہیں آیا کیونکہ ماں اس ہوتے نہیں کوئی اس پر آج بھی میں تو ہڑے سامنے کروا میں مالک نے کلوڑ بار شکر ادا کرنا میں ساری زندگی سجدے پہ رہو اس مالک نے شکر نہ ادا کرنا اور اپنی پارٹی نہ شکریہ ادا کرنا جناب آسفلی زنداری سامنا اور بلاول بھٹو سامنا کہ جنہ ماں عزت دیتی کہ میں آرے ہوں تے انہا ماں گھروں ساتھ کے اور اس وار بھی میں تُساں ہی حلق دینا کہ میں کہیں ہمانے کے نہیں آکھا حالکہ میڑے سنگی میڑنا نراز ہونے ہیں کہ جی لیڈرشپ نہ کھل کرو نہ آکھو ساڑیا بڑیا قربانیا تے اساں کو یعودہ دیو میں کہ تُساں پتا ہی میڑی نیچر چیشہ مل میں مانگنا سکنا آپڑے مارے مانے کے میں کسی نہیں آکھا میڑی پارٹی ہے میں شکریہ دا کرنا پارٹی ہے اس وزارت نے ضرور ماں خواہش ہے لیکن خواہش یہی ہوئے کہ اس وزارت نے بدلے اللہ میں نے عزت چھے اضافہ فرمائے اور اللہ ماں عزت دیتی ماں ہی خواہش نہیں کہ میں ہی وزیر بانکے تے ہوتے لٹ مار شروع کر دیں اور ہوتے آپ نے جیپوں اور آپ نے بینک اکرنے شروع کر دیں کئی بار ماں سنگیئی آکنے رو جی بڑے بڑے تُسی ہنچ بڑے میں انہا آنا دنے شکر ہے کہیں شہیدی کمی کوئی نہیں میں نے تو بڑا امیر میں آکھا کھیڑا تے جیوے ان زیادہ زور دینے تے میں انہا آکھنا بھائی اسی چھپا نہ سکنے کیونکہ ایسا گوشوارہ دے بڑھونا سارا ریکارڈ دے بڑھونا میں انہا آکھنا ایف پی آر نہیں ویب سائٹ تھے ون جو او تے جیڑے اس دوہ میں الیکشن نے کاغذ جمع کرائیں ہو بھی کٹو جیڑا اس سال نے میڈا انکم ٹیکس گوشوارہ ہو بھی کٹو اس پہ سارے بینک اکاؤنٹ نے انہا چیک کرو تو اس نے اندر تک ہو گئے کتلا ہے کہ مال میڈکو پہ ہے واقع میں آکھے کئی چھے لاکھ روپے ہو سی کئی چھے پنیاہ آزار ہو سی کونٹ امر ساٹھ ہوئی تے کئی چھے لکھ ہو گئے تھی انہا سارے رہے سو تے پانچ لاکھ بھی نہیں بڑھنا آج بھی اگر میں نے اکاؤنٹ چیک کی تے وینجن ماں نہیں ہوں بھی کہ میں نے پانچ لاکھ مڑھیں اور اگر کال الیکشن آویں جن میں پانچ کنال دا کنال آپنی بیچ سا تے الیکشن لڑ گی سا لیکن الال کسا الال آپنی جانی تے لسا آپنے لوکاں آستے لڑ سا آپنی دھرتی آستے لڑ سا جتے پیپلز پارٹی نے وفدارا پیپلز پارٹی نے کھلے گئے ہیں اور کوششے کے قبر تا آپنی وفداری دے قیم رہا لیکن جتے عوام نے اگرہوگ نہیں گالا سی وہ تے نہ کوئی پارٹی نہ کوئی بڑا نہ کوئی نکا اللہ نے حکمنا عوام نے اگرہوگ نہ سودا نہ اور اللہ اگر بندہ بہت کچھ سکھنا گیسنے والے نہ آیتے ہویا میں اس سمجھنا کہ اللہ اگر ماں قومی اسمبلی جگہ پہچایا تو ہڈی مدد نہ دے میں چاہنا کہ سب تو پہلے بانجھ کے میں جڑا قانون سازی کرنا چاہنا بجائے اس نے کہ اٹک نے غریب لوگ آکے میں نبو اکڑ کہنے رہوان یا سفتر خان نبو اکڑ کہنے رہوان اسی کتنا کچھ کار سکسا اور انہا اپنی جدیت اڑھینے رہوان سیاست دانہ نے پچھے ناس ناس کی تو میں خیش ہے کہ اگر میں نیشنل سمبلی جی پہنچے ہوں تو سب تو پہلے میں نیشنل سمبلی جی بل پیش کرتا کہ جس علاقے چھے کوئی پروجیکٹ لگے اس علاقے چھے جتنیا نان ٹیکنیکل نوکریوں ہوں اس علاقے نے لوکاں دیتیا جیڈی ٹیکنیکل چھے اندھے مارے بھی اس علاقے نے نوجوان جیڈے پڑے لیکن انہا ترجی دیتی ویجے لیکن اگر اتھو نہ ملے دیبار اتھک نہیں بیرزگاری نہ مسئلہ ہی حال ہو اگر یہ جیڈا اپاس ہو جی یہ جی ڈی سی آل جی تو آڈے کو لگی نہیں اس اٹھک جی تو سی تک کتنے پر جائٹ تا مطلب او جی ڈی سی آل نے تو آڈے سامنے ساڈے کو او پی لے پی او لے خور اٹامک انرجی اٹامک جی ازارہ لوگ برتی ہونے لیکن بارو آگے اٹھک نے بچہ ترجی نہیں دیتی ویلی غازی برو پی ایسی کامرا ازارہ لوگ آنے بارو آکے برتی ہو گئے تھوجی سی مطلب اتنے کہ اٹھک نے بچہ ترجی دیتی ہو جی کوئی نوکری مگنے جو برہ نہیں نہیں تو میں بجائے اس لے کہ تسائی لارا لائیں کہ فلانے نے بچہ برتی کریا ایسا فلانے نے توڑے نہ وعدہ کرنا کہ اگر محلہ نیشنل سمجل چھ بیجا تو میں سب تو پہلے ہی قانون سازی انشاء نہ کرے اور توڑے گزارش کہ تسی جی صرف پارڈی جی ضرور بنجو لیکن جی توڑے نمیل کی کرن آنے انہوں دی شخصیت ابھی تک اوبا 63 جی پاک ہے کوئی منہ کوئی منہ نہیں لیکن اس ابھی تک جی سیاست دان زاتی مفاد آلیں چاہے کسی پارٹی چی بھی انہوں دا بائی کارڈ کر جی تو اڈنا ایک آرہے جھوٹ بول کے دوئی بار اس آرہ نہ دیو میں آج تو اڈنا جی دل بے گرے نائے اگر میں گلت پورا نہیں تو سڑکت بند کار دو تا کہ سیاست دان پتہ ہوگئے کہ اپنے لوگوں نے کام کرنے اپنے علاقے ترقی دیو نی اندھی بہتری مارے جدو جائد کرنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ آکے سفتر خانہ چکر دے کے لگے جو دوی بار سفتر خانہ چھوڑ دے ساجد خانہ گڑا گے نال آگے نو پھر انا چکر دے کے اگر کئی حریق کی ناب گے نو سا نال آگے نو تو صاحب یہ سوچنے چاہینا میں جیڑے جیڑے دوست تھے شامل ہوئے انہ میں شکریہ دا کرنا جناب عمر عثمانی ایڈوکیٹ صاحب بن سلطانی تو بہت مشکور ہوں کہ بن سلطانی تو ایک ایڈوکیٹ صاحب ساٹھے نہ آیا ہوناللہ کیسا دو ہو گئے جوڑی بن گئے انشاءاللہ آلہ بہت خیصل جلوال تو اقبال صاحب کسران تو فرمان علی صاحب کسران تو ابباق خان صاحب کے لکھے نے خان جی نجب خان لکھے نہیں کسران لکھے نہیں نجب خان کا سران تو یاصر صاحب عبدال خالق صاحب صوبہ خان صاحب بلال صاحب عبدال عزیز صاحب دومیل صاحب سارے ہمیں شکریہ دا کرنا بہت مشکور رہا کہ سفتر خان تے پہلے اطماع کیتا پہ میں نے تو بات پیپس پارٹی تے اطماع کیتا میں تُسا انشاءاللہ یقین دوست ساڑے شامل ہوئے کہ انشاءاللہ تُسا اس فیصلے تے قدیم آیوس سی نہ ہوئی اور یہ بھی تُسا میں یقین دو اگر آج ایسی ساڑے سنگی جی ہو آمن آل تیم تے ساڑے کھڑے ہو کھڑے ہو چاہتی کھڑ کے تے میں تُسا یقین دوئینا میں تو آڑنا وعدہ کرنا کہ میں بیس ہی آگ مہندہ تو آڑا بھائی تُسا کھڑنا بھی پوڑے اللہ نے اکمینا تو آڑے سرد کھڑا ہو اور یہ تے پرانے کئی خانی خیلن جن دے پلے کچھ بھی نہیں تے ان پورے اٹک چھے لوکاں پرانے کے ان کے کاف لیگ نہ دور گزرے وہاں ان خواب آنے تے لوکاں تھانے چوکی تو ڈرہنے ساڑے جڑے سنگین ہونا تھانے چوکی تو ڈرنے نہیں لوڑ کوئی نہیں راتی دو بجے بھی تو سی آواز مریض میں چوکی تو تھانے اور یہ نہیں کہ تو آڈے نہ آئے تھے گھن پرانے پرویز مشرف دور چھے پورے اٹک سیاست دان بان کیوں تے ناکر اگڑے نے بڑے ملک بڑے سردار بشاک تو سی اس تے غور کرے میں اگر سیاست دان آنے پرچے ہوئے پوری کوشش کی تی کہ کاف لیگ چی شامل ہوئی میں نہ ہویا ساڈے دلائی صدر صاحب بیٹے میں اندھے والد صاحب داکٹر سکندر یاد گان جیڑے شوکت عزیز نے مقابلے چی الیکشن لڈن اندھے والد صاحب اندھے بھائیاں تے تری سو دون پرچے ہوئے لیکن اندھے آکے پارٹی نہ چھوڑے ہزی دھٹے رہے کھلے رہے کوئی قیامت نہیں آئی تمام تار حکومت نے باوجود تمام تار کوشش نے باوجود ایک دن نہ 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 چار سو جیڑے بندے پرچائے نہ جیل بیج اس لی وجہ یہ کہ ہزی اللہ تتوکل گار کے دریری نہ کھلے رہے ہزی اس میں اور جیڑے ساڈے نہ نہیں بھی اگر کسی غریب آدمی نہ زیادی ہوئے ایک وار اصا کھڑکا ہو ایک پون کال مار دو اصا دس ہو اور واقعی غریب نہ زیادی ہوئے تو سی تک ہو کہ اصا اس نہ پارا نہ دیتا دیتا دوی وار اصا آئیتے اور ان خانی کھیل کھانے جو کیا تو رہنے کوئی اللہ نے حکمی نہ ڈھرنے نہیں ضرورت نہیں میں ہی بات آ کہ جس دن میں ہی سمجھا کہ میں نہیں ٹنگل سا نہیں رہا یا میں نے اندر جیڑے دیلے میں پھٹو نہ کمزور ہو گیا میں کئی خانی کھیل نے سامنے کھڑا نہ ہو سکھ کسی غریب نہ ہو اس دیلے میں ہاتھ کھڑے کھڑے کھر کے سیاست چھوٹ دیس لیکن غریبہ مروینا نہ انشاءاللہ اور جات تک سیاست کر سا اللہ نے حکمی نہ جس طرح اسی توقع کرنے کہ ساڑھے سنگی ساڑھے چھاڑی کھڑے ہون اور سنگی توقع کرن کہ جس منا ضرورت ہوسی اللہ نے حکمی نہ سی چھاتی کھڑ کے انہیں کھڑے روز اور میں عمران خان سے بڑی روشنی پاورا چاہنا اس پی ٹی آئی تے کیونکہ اس ملک اس تے ایک وبال بڑھ گیا اس ملک نہیں حالت ہو گئی کہ آر چیز نہ بیڑا گھرک ہو گیا لیکن افسوس ہی بھائی اور گلہ میں بلکل باندے تے ہی بڑا زور دے کہ تو ہڈے نہ دو چار گلہ کی تیا اور ویسے بھی صفتر خان صاحب جو اپنی جذبات تھی اور دلے سچی گلہ کرن تے اندے خان صاحب نے میں شکریہ دا کرنا انہ خراج تحسین پیش کرنا کہ انہیں ایک سال یارہ دیڑے ہو گئے انہ میں آئین دے سال نے بارہ میں ہنے انہ میں خیال انہ بارہ تو اٹھے جل سے تھے میں کراج ہو رہی اور جڑا جانڈ ویچ بریٹ تو ہوئے وہ بھی میں کریڈٹ شکریہ بہت ملے آمین اللہ صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ ربنا ظلم لان صلی اللہ وان تغفر لنا وان رحم لنا لنا لن خسرین لا الہ اللہ انت سبحانک انی کنتم من الظالمین ربنا فعلینا صبر وصب تقدامنا تلاوت قرآن پاک آف صلی اللہ مبارک بھی پیش کی گئی آف صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ درود کے نظرانے پیش کی جاتے ہیں اس محفل کو میں کمیاب قرار دیتا ہوں یار کل عالمین یہ محفل کو کمیاب قرار دے سردار صلیم حضر صاحب ان کی خدمت کریں کو ووٹ دیں تاکہ یہ اسملی میں پہنچ کر آپ کی خدمت کر سکیں یارب العالمین ہم سب کو یہ حمد اور یہ توفیق دے کہ ہم سردار صربان کو اسملی میں پہنچائیں اور یہ امام کی خدمت کریں ربنا آف علینا صبر وصبت اقدام اللہ صلی اللہ تعالی حبیب خیر خلق محمد علی صلی اللہ عید حبیب